ہلو اسلام علیکم ٹو ایبنیون نمستے تیر سسری اکار ویلکم بیٹو اپنا ری ایکشن چینل میں ہوں دانیا لحمد اور میں ہوں ساجد محمود آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کرنے جا رہے ہیں ویسے آپ کو اندازہ تو ہو گیا جیسے مجھے وہ اڈکار آ رہے ہیں نا اڈکار تب بھی آتے ہیں جب کھانے کی بات ہوں جسی طرح ہے تو آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں ایک سبسکرائبر نے رکمنٹ کیا آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کر رہے ہیں نا وہ رکمنٹ ہوئی ہوئی ویڈیو پر کر رہے ہیں آج تو اس کا ٹیٹر تانیال پھر آپ بتا دیں اور پاکستانی لائک انڈیا کلچر سٹری فورٹ آر بولیوڈ پاکستانی دیکھتے ہیں کیا کیا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ارکویسٹ ہے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجئے اور انسٹاگرام پر فالو کرنا مطبولیے گیا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم و علیکم السلام کیا نام ہے سلام میرے نام زفر شریف زفر شریف زفر شریف میرے آپ سے قویشن آج کے یہ ہے آپ کو تین اوپشن دوں گا میں انڈیا میں آپ کو کون سی تین چیزیں موس پسند ہیں پہلا ہے بولی ووڈ دوسرا ہے ان کا کلچر تیسرا ہے سٹریٹ فوڈ مجھے ان کا کلچر پسند ہے کلچر پسند ہے کیوں بیسے یار اچھا لگتا ہے سٹائلنگ بھیارا ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہے ہمیں چاہیے ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے پھر انہا کینا بہت زرہ چیزیں ہیں جو مارے ملک میں نہیں ہیں ان کے ساتھ انڈیا جاؤ سب سے پہلے وہاں پہ جا کے کون سی جگہ جس کو وزر کرنا پسند کروں گے سر میں ان کی ہسٹوریکل پلیسز کو وزر کرنا پسند کروں گے پاکستان اور انڈیا کی ہسٹوریکل جو ہے نا بہت زیادہ ہسٹری جو ہے وہ فیمس ہے جن میں سے ایک تاج محل ہے وہاں پر جانا چاہوں گے کتب منار جانا چاہوں گے کیونکہ ان کے بارے میں بہت سونا ہے کہ یہ ایک اچھی جگہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پر جا کے وزر کرتے ہیں ہمارے بڑے پاکستان ہی جاتے رہتے ہیں وہاں پر لیکن خیر ابھی تو نہیں جاتے ابھی تو بورٹر باند کر دی گے لیکن اس سے پہلے میری خواہیس یہ تھی کہ میں تاج محل جاؤں کیونکہ میں ایک سر ہسٹری پر پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں تاج محل کا بہت زکر ہوتا ہے اچھا تو انڈیا کی بہت سی فیمیس چند چیزوں کا میں نام لوں گا جیسے ان کا کلچر دوسرا ان کی سٹریٹ فوڈ تیسرا ان کا بولی ووڈ تینوں میں سے کون سی چیز آپ کو موسٹ فیورٹ ہے موسٹ فیورٹ تو ان کی فیلم انڈسٹری ہے بولی وڈ بولی وڈ تو جو کہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے ماشاء اللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر موقع ملے تو ان کو دیکھنے کا تو میں ضرور دیکھوں گا تو ان کی کلچر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ ان کا کلچر بھی تقریبا پاکستان کے کلچر جیسے ہے لیکن صرف مذہب میں آ کے فرق آ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ بینگ ایز مسلمان جو ہے ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ ان کو نہیں پسند کرتے لیکن مذہب ایک الگ جگہ پر لیکن ان کا جو کلچر ہے جیسے کہ پردہ رہنا کیونکہ ان میں بھی ہے پردہ کافی زیادہ تو مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے ان کا کلچر ان کے مہمان نوازی جو ہے بہت اچھی ہے سٹریٹ فوڈ کی میں بات کرتے ہیں وہ بہت انوکی طریقے سے فوڈ کو مینز کی آپ کو دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کھاؤ تو کبھی سوچ دیکھا آپ نے کبھی کوئی ویڈیو وغیرہ میں ویڈیو وغیرہ میں میں نے دیکھا کہ جیسے بڑا پاؤ ہو گیا ان کا ایک بڑا مشہور ہے اور اس کے علاوہ چھولے بٹورے وغیرہ چیزوں کے بارے میں نے سنہی ہے کبھی گیا نہیں اگر مجھے جانے کا موقع ملے تو ان کا سٹریٹ فوڈ بھی جو ہے ضرور یہ نہیں کہ چکھوں گا نہیں ہمارے میں ساری نہیں ہے پر ساری ہونی چاہیے جیسے ہمارے میں سمارڈ لڑکی ہیں ادھر بڑی پیاری ہیں پر ان میں وہ لکنی ہے ان کے جیسے لکن کی زیادہ ساملی ہوتی ہے ان کو ساری یہ بھی اچھی لگتی ہے ہمارے ملکے بھی ہونی چاہیے بڑا اچھا لگے بولی ووڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بولی ووڈ کے بارے میں وہ اس کی تو کیا ہی بات ہے پسند ہے بولی ووڈ کی اکٹرز فیوریٹ ہو آپ کی ہاں مجھے پسند ہے کافی زیادہ کون سی اکٹر پسند ہے آپ کو بولی ووڈ میں بولی ووڈ میں کافی اکٹر ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں کوئی ایک بچاؤں ایک تو ہوتو بتا دوں پر مجھے تو سب اچھی لگتی ہیں مجھے نوڑا فتح بہت زیادہ پسند ہے کیوں پسند ہے سب کو بتا آپ کو کیوں پسند ہے اس کے سٹیپ وگیرا اس کا ڈانس وگیرا اور جو اس نے آ کے کیا اب ہٹکے کر دیا انڈیا میں ایک ہی دو ڈانس جل رہے تھے پر اس نے آ کے چینج کیا اس چیز کا بڑا مزا آیا اور میں نہیں ہر لڑکے کو پسند ہے پاکستانی ہر لڑکے کو نورا فتح بہت پسند ہے تو یار ان کے جو سٹریٹ پوڈ ہے بہت فیمز بڑا پاو ہو گیا چنا دال ان کے بارے میں کیا خیال اگر آپ کو انڈیا جانے کا موقع ملے تو آپ جائیں گے انڈیا ہاں مجھے بڑا پاو بہت زیادہ بہت اچھا ہے پھر ان کے چنے ہو گئے اور پانی پوری بہت بہت اچھی لگتی ہے مجھے پانی پوری میں کافی ان کی ڈیشیں ہیں جو چٹ پٹی ہیں ہمارے لوگ کافی ان کی کوپی کرتے ہیں ان سے وہ کوپی نہیں ہوتی جو ادھر کے مسالے ادھر کے اور انڈیا کے بہت زیادہ مجھے فاس فوڈ اچھے لگتے ہیں اگر انڈیا آپ کو جانے کا موقع ملے سب سے پہلے جا کے آپ کیا کرو گے سب سے پہلے جا کے کیا کروں گا مجھے ان کی دیسی دیسی جو رسمیں ہیں وہ بڑی پسند ہے جیسے دیسی رسمیں صبح کو اٹھنا ہے گاؤں ہے دودھ جیسے لڑکی ساری پین کے نکلتی ہیں اور جیسے مندر پہ جانا اپنے آپ کو صاف کرنا صبح کو اٹھ کے پر جو بھی ہے بھٹا رب یعنی کہ بڑا ایڈوینچر ہوگا دیکھنے میں مزہ آئے گا اچھا کوئی میسیج دینا چاہو گے میسیج تو یہ ہی ہے بھائی بھائیچار ہے ہم ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہم بھی ان کے بھائی ہیں تو اچھا لگا ہے انڈیا کے بارے آپ نے پوچھا ہے تو اس طرح کی سٹوڈی ہونی چاہیے ہمارے سندگی میں مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے انٹرویو کا آپ نے لیا ہے میرے سے تو میں یہ ہی کہوں گا ہر پاکستان کو نہ اور انڈیا کو ایک دوسرے کے بارے اچھے کمنٹس کرنے چاہیے اس کے علاوہ میں ایک سٹوڈی سنانا چاہوں گا کیونکہ میں کام کرتا ہوں کچھ اس طرح کہ میرے کچھ کلائنٹس تھے جو میرے پاس آئے تو ایک کلائنٹ تھا جو اس کا دنیا میں کافی گھومنا پھرنا ہے تو تو میرے 32 سے زیادہ ملک پھر چکے تو میں نے اسے پوچھا آپ کا سب سے اچھا انٹرویو جو آپ کا سب سے اچھا اچھا ایکسپیرینس تھا وہ کہاں گا تھا تو اس نے مجھے انڈیا کا پتایا تھا وہ اس لیے کیونکہ جب انڈیا میں کسی دکان پر گیا تھا تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ پیار کی دیا انہیں اور ان کے لیے بہت اچھی مہمان ہوا جی کی بہت اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا اور بہت لب کرتے ہیں وہ ہم لوگوں سے تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا ہم لوگ بینگ ایز عوام جو ہے عام انسان ہوتے ہیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کچھ بورڈر کی یا سیاسی حدود کی وجہ سے ان کی مسئلوں کے وقت اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو برا پھلا کہنا چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا یعنی کہ ہمارا مینز کے پہلے ہمیں ایک ساتھ ہی رہا چکے ہمیں ہیں ہمارا کلچر بھی سیم ہے تو بس یہ ایک بورڈر ہے یہ ختم ہو جائے تو ہمارے در میں ہمیں سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں صرف بورڈر ختم ہونے سے مسائل تو ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اگر ہم لوگ باکستان کی ہسٹری پڑے ہیں تو دو کومی نظریہ ہمیں نظر آتا ہے تو خیر اگر بورڈر قائم ہی رہے تو بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں بہتر ہونے چاہیے ہیں ایک سپورٹ ہو جس سے تھوڑا فرق آئی ہمارے جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں یورپ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ آپس میں ان کا آنا جانا جو ہے بہت اچھے سے اروانگی ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جانے میں اگر پاکستان اور انڈیا اس طرح کے تعلقات بنائیں کہ یہاں کی وہاں وہاں پر جا سکے وہاں کی وہاں پر آ سکے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بزنس بھی ہو جائے کافی اچھے طریق سے چل سکتا ہے تو اس لیے ہمیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی سپورٹس کو پرموٹ کریں انڈین ڈیم پاکستان ہے پاکستان انڈیا میں جائیں تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں سر بہت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا رہا ہے کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ان کا بزنس بھی بڑھے گا آپس میں تو میرا یہی سجیشن ہے کہ اگر ہمارے سیاسی تعلقات اگر بہتر ہو جائیں تو ہم لوگ کریں تو ویڈیو ہی ختم یار کافی دلچسپی تھی اچھا آپ مجھے ایک بتائیں اگر آپ کو موقع ملے انڈیا جانے کا تو وہاں پا کیا کریں گے آپ اپنا بتائیں ادھر کا فوڈ چیک کریں گے یا کلچر دیکھیں گے کلچر دیکھا جائے تو کلچر اور بولی ووڈز میں تو زاری باتیں کلچر کو ہی بلوڈ کرتے ہیں اب دیکھا جائے تو پاکستان کلچر ہیں اور ایکٹریس سپرگ کمال کے ہیں دیکھا جائے جو کلچر انڈیا کا وہی کلچر پاکستان کا کیونکہ کافی اچھ سے پہلے ساتھ رہے اور کلچر انڈیا کا مطلب ایک جیسے ہی ہے کچھ ایک آدھ چیز کا فرق ہوگا یہ ہی کہہ سکتے ہیں ساڑھی ساڑھی ایدھر بھی کچھ اور کا پیلتی ہے کچھ نہیں پیلتی جو واقعی کہہ رہے تھے نا کہ نک نک جو ساڑھی میں اور واقعی یہ بات تو ہے جو ہینڈسوم لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پیاری لگتی ہیں دیکھیں ایکٹریس ان کی دیکھنے وہ بہت کافی فلم انڈسٹری کی بات کریں تو وہ واقعی انٹرگو دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پورے وارڈ میں زیادہ فیمس ہے ان کی جو موویز ہیں اس میں کوئی شکل نہیں پاکستان کے لوگ جو آئے ہیں اب دیکھیں ہولی گوڈ ہے ہولی گوڈ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو باری گوڈ کا نام آتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہی ہوگا اور تیسرے چوتھے پر ہمارا لولی ووڈ آتا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں جتنی وہ انویسٹ کرتے ہیں فلم پر فلم پر وہ پیسہ لگاتے ہیں اور میں کہتا ہوں اور بہر پہ وہ لگاتے ہو مجھے موقع ملا مجھے موقع ملا انڈیا جانے کا تو میں تو واقع سب سے پہلے ہمارا جو پیر صاحب ہیں پیر اجمیر صاحب اجمیر شریف پہلے ہاں اسٹوریکل پلیسیز میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں بہت زیادہ اسٹوریکل پلیسیز ہیں بہت دیکھنے والی ہیں جیسے ہم ویڈیو سے دیکھتے ہیں اب دیکھیں سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو انڈیا کے حصے میں کافی چیزیں آتیں اسٹوریکل پلیسیز بہت زیادہ ہیں ہماری نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ بہت بڑی کنٹری بھی ہے میں تو ادھر جا کے ریلوے کا جو نظارہ کروں گا جو میں ہر روز دیکھتا ہوں انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ نورا فتی اور واقعی بھئی وہ بڑی کمال کی ڈانسر ہیں وہ پروفیشنل ڈانسر ہیں ان کے ایک اور بھی ہیں ان کا نام نہیں آتا وہ ان کے ماسٹر ہیں وہ بھی بڑی کمال کر رہی تھی گروشن ان کو بہت بڑا بہت اچھا اور بہت پیارا ڈانس کرتے ہیں اچھا یار نا واقعی وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کا فوڈ جو ہے فوڈ کی بات کریں فوڈ کی بات کریں کہ وہاں جو مثالیں ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں نہیں میرے حساب سے میں کہتا ہوں کہ جو سبزیاں ہیں نا میں کہتا ہوں کہ 50% ان کی سبزیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں لے ہمیں استعمال ہی نہیں کینے کیونکہ انڈیان باہت ویجیٹیرین ہیں اور ادھر میں کہتا ہوں مثالیں پتہ نہیں کتنی قسم کے اور سبزیاں پتہ نہیں کتنی قسم کے ہمیں ان سبزیوں کا پتہ ہی نہیں ادھر استعمال ہی نہیں کرتے ادھر ہمارے دال چاول کھانٹے ہیں اندھر بھی دال چاول بہت زیادہ بڑے بہت پاو وہ بڑے بہت پاو چلے چلے اس طرح کے کہ وہ ہے نا اور ہم کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اس کو گول گپے وہ تراصل ہم ان کی کاپی کرتے ہیں وہ پانی پوری کہتے ہیں وہی نام چینج ہے وہ پانی پوری کہتے ہیں گول گپے کرتے ہیں اور سٹریٹ فوڈ بھی کیونکہ ہمارا بھی دیکھیں اور ان کا بھی دیکھیں ہم دونوں ملک کی یہ کھانے کے معاملے میں بڑے کیا کہتے ہیں سکین ہے بہت زیادہ سکین ہے یہ تو بات ہے اب اس کا ایک جاتے جاتا اس نے ایک میسیج دیا گا یہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان وہ آپس میں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب پاکستانی اور انڈیا وہاں میں دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں تو آئے اوپ انشاءاللہ جلدی یہ نرام دھیٹ ہو جائے گا یہی بات ہے نا لینڈین آن جان ٹھیک ہے مارا ایشیا کبھی ایسا ہونا چاہیے الگ میٹر رکھیں الگ بات ہے دوسری جو مطلب ہے دوسری کے لڑائی جگڑے لیکن اگر یہ کھلتا ہے نا نظام گورٹل والا سسٹم آپس میں لینڈین ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو کافی فیدہ ہوگا اگر پاکستان اور ایڈیا کے اگر میچ ہوں کیونکہ ہوں تو کاسی دونوں ملکوں کو کاسی زیادہ ہوئی میں کہہ رہا ہوں نا فیدہ ہمیں بھی کافی ہوگا اور اینڈیا کو بھی کافی ہوگا کیونکہ بوئی چیزہ نا کیونکہ فین جو بھی ہیں انڈیا انڈین ٹیم کے بزاری بات ہے پاکستان میں انڈین ٹیم کے فین ہیں اور ادھر دیکھیں تو پاکستانی ٹیم کے فین ہیں فین ہیں جب یہ بورڈر کھلے گا تو ایک دوسرے سے ریلیشن اسی طرح بحال ہوں گے تو نو ڈاؤٹ کے مطلب انڈین عوام بھی پاکستان آئے گی اور پاکستان میں امام ادھر جائیں گے کافی زیادہ میں تو ضرور جاؤں گا اپنی ویلاؤگنگ کے لیے ادھر کافی چیزیں دیکھنے ملی ہیں جو میں اس پہ ویلاؤگ بناوں گا تو واقعی ایر کافی زیادہ دلچسپ ویڈیو تھی تو ہمیں کافی اچھا لگا یہ پاکستانی عوام کے اپنا پوائلو ویو تھا جو انہوں نے لیا ہے تو پاکستانی عوام نے بھی بہت اچھا اچھا وہ دیکھا نہیں کہ وہ ایک بتا رہا تھا کہ میرا دوست انڈیا گیا تھا انسی انڈیو میں لے رہا تھا جب اس کو پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہے تو یہ خاصیت کافی زیادہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلو کیا مہمان نواز اچھا مہمان نواز کی بات کی جائے انڈیا جو ہے وہ بہت اچھا اچھا یہ مہمان نوازیں کی بات کی جائے تو دونوں ملک ہی بہی ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے جب پتا جل جائے کہ ہمارے پروس ملک سے آیا ہے تو واقعی یار اب دیکھا جب میں اپنی بات بتاتا ہوں جب مجھے کوئی انڈیا کے لوگ میسج کرتے ہیں تو قسم سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یار ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے یار مجھے پیسز کیا جب میں بات کرتا ہوں انسٹرہ پر کافی زیادہ مزہ ہوتا ہے بات کرنے کا تو واقعی یار یہ ویڈیو جو ہوتی ہمیں تو بہت اچھی لگی آپ ہمیں کمیٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہمارا ریاکشن ہے کہ آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کھولئے گا میں تجھے اجازت ملے گے بائی